موکم ایسیت کے فوکل پرسن سندھ کے فوکل پرسن کاسم سراج سومرو آسپیٹل میں ویزر پر تھے تو دوسری جانب اسی آر بیج آسپیٹل میں ایک بچہ ملیریا کے باعث فوتو گیا ہے سندھ بھر میں ملیریا اور ڈائریا وبائی صورت اختیار کر چکی ہیں سندھ میں تمام جو بھی ڈاکٹرس پیرامیٹرک یا جو بھی ہیں وہ گوست ہیں سن رہے ہیں تو اگر وہ اگلے ایک دو دن کے اندر اپنی ڈیوٹی سے واپس نہیں آتے تو وہ اپنے آپ کو لوکیوں سے فرق سنے سندھ بھر میں ملیریا اور ڈائریا وبائی صورت اختیار کر چکی ہیں آج شکارپر کے آر بیوٹی اسپیٹل میں کاسم سراج سمرو جو فوکل پرسن ہیں موکم ہیلتھ کے وہ پہنچے ہیں ان سے بات کرنے یہ کوشی کرتے ہیں ملک کے جوندہ نائیں سانڈ اب آپ نے وزٹ کیا شکارپرہ سپیڈل یقین ہے آپ نے سندھ بھر کے دوسرے ازولہ وزٹ کیوں گے لوگوں کی شکایت آپ کے سامنے ہیں ملیریا اور ڈائریا وبائی کی صورت اختیار کر چکا ہے سندھ حکمت ابھی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر بڑھتی کرنے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سندھ بھر میں اسی وبائی صورتال کے باوجود پیناڈول جیسی عام جو چیز ہے وہ مارکٹ سے غائب ہے اور آپ دوسرے ڈاکٹر سے اپائنمنٹ کر جا رہے ہیں لیکن آپ کے پاس جو ڈاکٹر موجود ہیں شکارپور موقع میں شکارپور سمیت سندھ بھر میں کہ ایک گوست ڈاکٹر ہیں ایک بات تیسری بات چوتھی بات یہ ہے کہ شکارپور کے آر بیوٹی ہسپیٹر میں کم از کم ڈیویو اچھ کے اسٹینڈرٹ کے مطابق پچھتر ڈاکٹر ہونی چاہیے لیکن چوبیس ڈاکٹر ہیں چوبیس میں سے دس غائب ہیں گوست ہیں آپ ان کے خلاف کاروئی کریں گے یہ سب کچھ کیوں ہیں یقیناً آپ اس کا جواب دیں بہت شکریہ آپ کا دیکھیں میں انپیکٹ تقریب سندھ کے تمام مزدہ میں میں نے پسلی وزیٹ کیا ہے ہسپیٹل پسلیڈیز کو وزیٹ کیا ہے اور جو باقی آپ کے ایریاز ہیں جو اس وقت انڈر وارٹر ہیں میں ان تمام ایریاز کو وزیٹ کیا ہے اس وقت سندھ میں بہت سارے جو ایریاز انڈیٹ ہوئے تھے جہاں پانی آیا تھا بارشوں کا بھی اور اس کے بعد سیلاب کا بھی تو وہ مورا لیس سارے انڈر وارٹر ہیں اس وقت بھی بہت سارا ہے آپ کی ڈسٹک کمبر شدہ آپ کو اس وقت ست زیادہ ہٹ ہے آپ کا نشورو ہے آپ کا خیرپور ہے سانگر ڈسٹک ہے جامشورو دادو ریسنٹی جو ہے وہ منچر کی بریچز کے بعد یہ زیادہ انڈیٹ ہوئے ہیں تو یہ تمام جگہوں پر جہاں جہاں پانی کھڑا ہے وہاں پر بیماریاں حیل ہوئی ہیں ہمارے پاس جو پانچ سات بیماریاں ایسی ہیں جو بہت زیادہ پریشان کن اس وقت جو ہیٹھ کے بڑھن بڑھا ہے اور ڈیزیز بڑھن بڑھا ہے اس میں ملیریا نمبر ون پہ ہے ہمارے پاس گیسٹر کے بہت زیادہ پیشنٹ ہیں پلس ہمارے پاس جہاں سکن ڈیزیز جہاں وہ پرابلم آئی ہے ہمارے پاس سینیک بائٹ کی کیسز آ رہے ہیں کیونکہ سینیکس کی جو ہیٹیٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو اس کے علاوہ بھی زیادہ روٹین کی بیماریاں ہیں اس کا بھی ایک ہے لیکن اب سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اسکیل بہت بڑھا ہے اور اسکیل اس لیے بڑھا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پر ہیں جو ہماری ہیلتھ پسیلٹی جیسے تقریباً دیس سو کے لگ بگ ہیں یا تھوڑا اس سے مائنس پلس اس میں سے گیارہ سو سے اوپر ہیلتھ پسیلٹیز ہماری یا تو ڈیمیج ہو چکی ہیں یا پارشلی ڈیمیج دیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو آپریٹ کر سکیں اور کچھ ایسی ہیں جہاں پر اس وقت بھی پانی کے اندر ہیں تو ہم نے اس کا میکنزم یہ ڈرائیو کیا ہے کہ ہم نمبر ایک جو ڈرائے بلیسس پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈرائے بلیسس پر بیٹھے ہم وہاں پر ریچ آؤٹ کر رہے ہیں آوٹریل اس کو بڑھا رہے ہیں تھرہو ایمولینس تھرہو موبائل کینٹس اور جہاں پر ٹینڈ سٹیز بنے ہیں یا چھوٹے بڑے شہر جنگا وارٹر ریسیڈ ہو گیا ہے تو وہاں پر ہم نے فکسٹ کیمپ کی صورت میں بھی لگا ہے کل میں خود سالہ پٹ کے ریا میں تھا وہاں پر آج ہم نے موبائل ہاؤسپیٹل وہاں پر ایک فیل ہاؤسپیٹل سٹرلش کیا ہے پانچ سے ساتھ بیٹھ کا یقیناً وہ اس کو کیٹر تو نہیں کر اتنی بڑی پاپولیشن کو لیکن ایک ایمیڈیٹ ریلیف کے طور پر یہ ایمیڈیٹ ریلیف ہم تقریباً سن کے پانچ ازالہ میں اس وقت بھی ہماری فیل ہاؤسپیٹل بہت سارے جگہوں پر بن چکی ہیں اور فردر بھی جہاں جہاں ریکوائیڈ ہیں وہاں بھی ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور کچھ جگہوں پر ہم پندرہ سے بیس اسپطالوں کو بھی اور بیس مریضوں کے پوائنٹ آگوئی سے تو یہ ایک نمبر ایک پرارٹی ہے نمبر دوسری پرارٹی جیسے آپ نے کہا کہ ڈیزیز پیٹرن جو بڑا ہے تو ظاہر ہے ہمارے پاس ملیریا کی کیسز بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس گیسٹو کیسز بہت زیادہ ہیں ہم نے کٹس جو ہیں ملیریا کیٹس جو ہیں ٹیسٹنگ کیٹس جو ہیں وہ بڑھا دی ہیں ہم نے میڈیسنز بڑھا دی ہیں اور جتنے ہمارے ڈی ایچو صاحبان ہیں ان کو ہم نے ایڈیشنل رسورس بھی ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ گیا ہے اور ان نے پرچیز بھی کر دی ہے اور دوسرا جو اس میں ملیریا کی کیسز میں آتا ہے کہ جی فوگنگ کے لیے سندھ گورنمنٹ نے ڈیپٹی کمیسٹر صاحبان کو بھی پیسے ریلیز کیے ہیں کہ وہ اپنی فوگنگ مشینز لیں اور وہ ان اربن کلسٹر کے اندر جہاں جہاں آپ کے شہر ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں تو وہاں پر فوگنگ ہو سکے اور مسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ بھی پی ڈی ای میں نے دیا اب میں نے آج جیسے جیپٹی کمیسٹر صاحبان سے کہا ہے کہ وہ جو اوائنٹمنٹس یوز ہوتے ہیں جسے مرچر کی بائٹس کی جو ہے وہ کم ہو سکتا وہ بھی ہم دسٹریبیٹ کر رہے ہیں کچھ ہمیں جو فلانتروپس لوگ ہیں انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کی ہیں کچھ جیپٹی کمیسٹر صاحبان سے پرچیز کروا رہے ہیں کچھ ہم اپنے طور پر ہیل دپارٹمنٹ کر رہا ہے دوسرا صرف ایمپورٹنٹ ہے جو ہمارے لوگ یہ جو پانی ہے گندہ پانی ہے وہ لوگ کنزیون کر رہے ہیں اس سے بھی ہمارے پرابلمز جانا ایک سوسائیٹی میں ملنیٹریشن ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو وہ جو چلڑن ملنیٹریشن اس کو سپورٹ دینے کے لیے جو نیوٹرینٹ سپورٹ ہے وہ بھی ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے ہر ریلے میں ڈبل ترپل کر دیا تو یونیسیف جو ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ورلڈ ہیٹھ ورگرزیشن ہیں انہوں نے ہمیں ایکسٹینڈ کی ہے ہم نے گورنمنٹ آف سنوے اپنی پرچیز کی ہے ہمارے بی بی شائے کا یونٹ ہے اس کے طرح تو ہم ایک ہولیسٹیکلی اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا پھر جو آپ کے سکن ڈیزیز کے پرابلمز ہیں اس میں بھی ہم آ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ جو ان کی میڈیسل میڈیکل ریکارمنٹ اور وہ کر رہے ہیں ڈرمیٹر لاجسٹ جو ہیں ان کو انہوں نے موبیلائز کیا ہے اب آپ کے سوال کا دوسرا جو پوزشن ہے کہ جی گوٹس ڈاکٹرس کے میں آپ کے سندھ میں تمام جو بھی ڈاکٹرس پیرامیٹرک جو بھی ہیں وہ گوٹس ہیں سن رہے ہیں تو اگر وہ اگلے ایک دو دن کے اندر آپ نے جوٹی سے واپس نہیں آتے تو وہ اپنے آپ کو لوکیوں سے فارق سمجھیں گوٹس ڈاکٹرس بھی ہمارے سندھ کے بہن بھائی ہماری بہنیں ہماری مائیں جو ہماری تڑپ رہی ہوں اور ان کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہو اور یہ ڈاکٹرس آئبہ ہم جو ہرہا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے کسی چندے گمرے میں بیٹھے ہوئے یہ ٹولڈرڈ نہیں ہوگا گوٹس نے آپ کو ملازمتیں دی ہیں گورنمنٹ نے آپ کو سیلریز دی ہیں اور ہم اپنے چیف میسر صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے انتہال شیخ صاحب کیابنٹ میں بیٹھتے ہیں ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کے خلاف کرمیل چارجز ہونے چاہیے کہ they are not performing their duties in the hard times سندھ کے ہر ایک سندھ میں ہر ظلے میں ہمارے جو ہے بین بھائی ہماری کاملی اس وقت پریشان ہیں تو وہ ڈاکٹرز کیا کہ ربی ٹیو اس ہسپتال میں جو ہے ڈاکٹر سی کیمی ہے ہم نے اس میں بھی یہ جو آپ کا سوال ہے اس سے کنیکٹڈ ہے کہ یہاں پر گوشت ہے ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے آپ کے یہاں آنے سے پہلے ہمارے اسپیشل سیکٹی صاحب بیٹھے وہ بارش کے دنوں میں یہاں آئے تھے پانی کے اندر بھائی کے ہم ادھر آئے تھے ہم نے اس وقت نوٹس لیا تھا ان کو شوق آزیز بھی ہیں اگر وہ جوائن نہیں کریں گے اور جو لاسٹ پارٹ اب کا تھا ہم دفترز اب کیوں اٹھا رہے ہیں ہم اس لیے اب اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ موگلیزیشن کی ضرورت ہمارے پاس اچھار اس کی کمی ہے ہم زیادہ اور جو ہے گام محلوں تک جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم بیس سے بیس جو ہے وہ لوگوں کو میڈیکل ہیلپ کے پوائنٹ آوی سے دے سکیں تو گورننٹ آف سندھ ہماری ہیلپ مرسل صاحبہ ہمارے وزید اللہ صاحب ہماری پوری کیابنٹ ہماری ہیدر شیف ہمیں ہمیں سندھ کے لوگوں کو جو جو افظاہر ہے وہ تکلیف میں ہیں انہوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں انہوں مال موشی کالوس ہو گیا ہے پھر جو سب سے بڑا ٹراما ہے وہ اپنے گھروں سے نکل کے کسی خوش گھون بیٹھے ہماری لئے تکلیف ہے ہم سب کے لئے تکلیف ہے ہمیں اس تکلیف کو محسوس کرنا ہم سب نے مل کے کلک آپ ہمیں نشان دے کر رہے ہیں میڈیا کے لوگ ہمیں نشان دے کرتے ہیں بھونٹا بہت شکریہ ہم سب نے مل کے اس کو بہتر کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریزلٹس ملیں گے بیرگ آلت ہیلتھ میں ایسا کہیں سیاسی جو کو ہیلتھ نہ پولیٹکس ہیلتھ 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 کامن مین جیشو انسانیت جیشو ہر مانوں کے تریٹ کرنا آیا پہ انہیں جو تعلق مزاب ساں کڑھو رنگ کڑھو جی تعلق کنسا ہوجی نند ہوجی بد ہوجی امیر ہوجی غریب جی انہ انہ تریٹ ساں میڈیا جا دوست ہیں وہ بھی انہیں کے منٹرنگ سسٹم میں شامل تھا سو در بھی آل کن کلیکٹیولی ایڈنٹیفائے ہر دف میں سانس رگو کیٹسزم بھی نائے کرنے رگو جو کوئی ہے سو ہیلتی کیٹسزم کرنے ہاں تک آشے بہتر دی سکے ہاں will assure you کہ سانسان ڈاکٹرز جے کہ اپسکانڈر جے کہ نہیں واپس یہ واپس نہ تھا آجن جے کہ تاں بجیوین گوست ملازم ہیں جی بلکل آپ نے شکارپور کے آر بیو ٹی آسپیٹل پر جو وزٹ پر آئے ہوئے تھے سندہ سیمبلی کے میمبر اور موقع میں سہت کے فوکل پرسن کاسم سراج سمرو اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل سیکیٹری موقع میں سہت آگا عبد الرحیم آگا عبد الرحیم نے وزٹ میں ساتھ تھے لیکن آپ نے فوکل پرسن کاسم سراج سمرو کی گفتہ گو سنے اس نے بہت ساری باتیں کی لیکن انہوں نے ایک جو اچھی بات کی ہے اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافیت تک بہتری آ سکتی ہے موقع میں سیند میں وہ بات یہ ہے کہ گوست جو ملازمین ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں یا نرسنگ سے واسطہ رکھ جائیں یا پیرا میڈیکل سے وابستہ ہیں ان سب کے خلاف ایکشن ہوگا تمام کاغذی کاروائی مکمل ہو چکی ہے ایک دو دن کے اندر وہ گوست اگر اپنے آسپیٹلز میں اپنے اداروں میں نہیں آتے تو پھر ان کے خلاف نہ صرف ان کو نوکلوں سے نوکلوں سے نکالا جائے گا بلکہ ان کے خلاف مقدم میں بھی درج ہوں گے ان کو کال کوٹنے کا حوالہ کیا جائے گا اگر یہ واقعاتا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر قدم ہوگا اور سندھ کے لوگ یہی چاہتے ہیں کیونکہ سندھ اب ایک بڑی مصیبت سے ایک بڑی مشکل سے گزر آئے اور ایسے اوقات میں بھی اگر کوئی مسیح خود کو کیلا کر اور سرکاری خدارے سے لاکھوں کی تنخواہیں لے کر بھی ڈوٹی نہیں کرتا تو پھر یقینا ان کے خلاف نہ صرف کاروائی ہونی جائے بلکہ ان کو کال کوٹنی طرف موقعہ سید کے فوکل پرسن سندھ کے فوکل پرسن کاسم سراج سومرو آسپیٹل میں وزر پر تھے تو دوسری جانب اسی آر بیو جاسپیٹل میں ایک بچہ ملیرہ کے باعث موکم اے سیدھ کے فوکل پرسن کاسم سراج سومرو آسپیٹل میں وزر پر تھے اور اسی دوران ابھی بھی وہ اگر کیمرہ کیا کسی دکھا دیا ابھی کاسم سراج صاحب باہر جا رہے ہیں تو اسی دوران بچہ جو ہے ملیرہ کے باعث فوت ہو گیا ہے یہ صرف پہلا بچہ نہیں ہے بلکہ آئے دن کئی بچے فوت ہو جاتے ہیں ملیرہ کے باعث ڈائریا کے باعث میں بار بار کہتا ہوں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ملیرہ اور ڈائریا وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے صدح حکومت کو بڑے پیمانے پر آپریشن کرنا پڑے گا بڑے پیمانے پر ڈائریا سے بھرتی کرنے پڑیں گے اور ملیرہ اور ڈائریا سے نجات کیلئے بہت بڑے پیمانے پر کام کرنا پڑے گا اگر نہیں کیا گیا جس طرح درجلوں بچے سندھ بھارے میں آئے روز مر رہے ہیں تو کئی بچے اور مر سکتے ہیں اس لیے ان بچوں کی اماد کو رکنے کیلئے سندھ حکومت کو تیز ایک ساتھ کام کرنا پڑے گا